اسلام علیکم سٹوڈنٹس حقوق علباد واضح کریں حقوق علباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے ان میں والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر اور فائد مغیرہ شامل ہیں اسلام نے ان کی ادائیگی پر بہت زور کیا ہے سوال نمبر دو رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے جواب رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی سائد سے لگایا جا سکتا ہے ترسمہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو سوال نمبر تین مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے جواب مہمان نوازی تمام امیہ کرام کی سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی جذبہ احسار اور قربانی کا بہترین نمونا ہے سوال نمبر چار مریضوں کے کیا حقوق ہیں جواب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی آیادت کریں بیماروں کی خدمت کرنا ان کی دیکھ پر کرنا ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا اور ان کی شفاہ یعبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں مختصف سوالات کی طرف سوال نمبر ایک ہے مریض کی آیادت کرنے کی فضیلت پیان کریں جواب آیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں سوال نمبر دو قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث چھٹیف میں کیا وعید آئی ہے جواب اس کا رزق کم ہو جاتا ہے سوال نمبر تین مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں جواب ترجمہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کریں سوال نمبر چار مریض کی یا یادت کے دو آداب بیان کریں ان کی خدمت کریں اور ہم جب اس سے پیش آئیں سوال نمبر پانچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے تھے جواب آپ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے سٹوڈنٹ ساتھ کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا بھوکے رہن Mỹ رہن موند بھوکے رہ رہز من جگ سوال نبیusion بھوکے رہز سوال نبی کریم موسیقی